دوسا سے گزر رہے دلی ممبئی ایکسپریس بے کے لیے عوابت کی گئی زمین کا ڈیل سی در سے چار گناہ آدھک مغافظے کی مانگ کو لے کر کسان زمین سمادی ستی اگرہ کر رہے ہیں اس دوران راجزبہ سانسد کے روڑی لاغ میڑا اور کسان نیتا ہمت سنگھ دوسا کے لادلی کا واس گاؤں پہنچے اور کسانوں کی مانگوں کا سمرتھن کیا بھارت مالا پریوجنہ کے ایک پروجیکٹ دیش کے چھے سٹیٹس میں ہوکر نکھل رہا ہے اس میں راجزستان میں بھی آتا ہے دلی سے ممبئی جائے گا ان کو بھارت سرکار کے جو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے اور کیندر کے جو نیم کانون قائدیں اس حساب سے کسانوں کو بھومی کا مغاوجہ ملنا چاہیے اس حساب سے بھومی کا مغاوجہ نہیں دی جارہا جس کھیت میں ہم بیٹھیں اس چھے کھیت میں ایک رجزستی ہے چار لاکھ بان مہ جار پرتی بھیگا کی جب اس کو دے رہے ماہ تک دو لاکھ بائیس جار پرتی بھیگا اس لیے ہماری سرکار سے مانگے کی دوبارہ سروے کر کے دوبارہ آوار جاری کیے جائے اور کسانوں کو اپیوکت مغاوجہ دیا جائے اس کے ساتھ کسانوں کی ایک مانگو رہے کی کسانوں کو رات میں کھڑا کے کی ٹھنڈ میں بجلی دی جاتی ہے جس کے کانب تک راجستان میں چالیس کسان کھیت میں ہی رہ گئے ان کو پریوار کو پیٹھ پالانے کے لیے آرتک پیکیج دیا جائے اور کسانوں کو دل میں بجلی اپلابد کرائی جائے ان مانگو کو لے کر ہم بھومی سمادھیا ہم دن کر رہے ہیں ہم جو ہماری مانگ تھی وہ مانگ یہ تھی کہ یہ جو آوارڈ جاری ہوا ہے ڈلی مومبئی ایکسپریس میں کا آوارڈ غلط جاری ہوا ہے اس لیے ہم وہ ہماری مانگ ہے کہ اس آوارڈ کو ریوائز کیا جائے دوسری مانگ ہے کہ جو کسانوں کے دن میں بجلی دی جائے جو کسانوں کی موت ہوئی ہے ان موت کا پیکیج دیا جائے اور ہمارے جو یہ ایکسپریس میں نکل رہا ہے اس میں جو نرمان کمپنی جو کام کر رہی ہے وہاں جو ہمارے مزدور ہے اس تھانی جو مزدور ہے ان کو ستر پرتیشت رکھا جائے باقی تیس پرتیشت باہر کے رکھے جائے ان سبھی آٹھ مانگو کو لے کے ہم لوگ پچھلے سات ماہ سے آندول رہتے ہیں ہم نے مخمنتری جی سبھی کے دروازے کھٹکٹا ہے لیکن کوئی پرنام نہیں نکلا ہے ہم ان کو پیسہ کام مل دیا موازو کام ملیو صاحب دیوہ کچھ مان کی وہ دے رہے ہیں موازو کام دے رہے ہیں